over 2c into 1 over square root of a squared plus x squared into 2x اور پھر دوسری term بھی ہے جو n2 کو multiply کرتی ہے اور جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک چھوٹی سی calculation ہے جو آپ خود بھی کر سکتے ہیں غرض یہ کہ اس calculation سے ایک نتیجہ سامنے آتا ہے کہ n1 sin theta 1 is equal to n2 sin theta 2 یہ سنیلز law of reflection کہلاتا ہے اور اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اگر light ایک میڈیم سے دوسری میڈیم کے اندر داخل ہوتی ہے جس angle پر وہ آتی ہے وہ theta 1 ہے جس angle سے نکلتی ہے وہ theta 2 ہے تو sin theta 1 over sin theta 2 is equal to n2 over n1 یہ ایک بہت اہم اصول ہے جس کو ہم جگہ جگہ استعمال کر سکتے ہیں اس کی ایک application total internal reflection کی طرف ہو سکتی ہے اس میں outgoing angle 90 degrees ہے تو اس diagram میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ روشنی کی ایک شوا big refractive index n2 سے small refractive index n1 کے میڈیم کی طرف آ رہی ہے اور یہ normal سے ہٹ کے نکلتی ہے مطلب یہ کہ جو outgoing angle ہے وہ incoming angle سے بڑا ہے اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں تو اگر یہ laser ہے اور laser سے light نکلتی ہے اور یہ اس surface کے ساتھ ٹکراتی ہے تو جیسے جیسے میں اب اس وقت تو ایسے ہے کہ light سیدھے اوپر جا رہی ہے لیکن جیسے جیسے میں اس angle کو بڑھاتا ہوں تو ویسے ویسے جو نکلنے والی light ہے وہ اس کی سطح کے نزدیک آتی جاتی ہے اور ایک angle ہے جس کو critical angle کہا جاتا ہے یہاں پر اس کو theta c کہا گیا ہے so when this angle is equal to theta c then the light travels along the plate اور اگر theta c سے ہم زیادہ اوپر لے جائیں تو اس وقت پھر total internal reflection شروع ہو جاتی ہے مطلب یہ کہ light پھر اس medium سے باہر ہی نہیں جاتی heavy یا large refractive index medium میں light ٹھہر جاتی ہے اب اس کی بہت سی applications ہیں اور ایسی applications جو آج کل کے زمانے میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں اور وہ ہے optical fibers کی optical fiber بال سے باری شیشے کا دھاگا ہوتا ہے اور ایک طرف سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں روشنی کی شوہ داخل ہوتی ہے پھر وہ دوسرے سائٹ سے ٹکرا کر internal reflection کی وجہ سے دوسری طرف reflect ہوتی ہے اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے یہاں پر یہ بہت ضروری ہے کہ optical fiber ایک تو یہ کہ بہت پتلا ہو دوسرے یہ کہ اس کا refractive index اتنا ہو کہ total internal reflection ممکن ہو سکے اگر آپ optical fiber کو کھول کر دیکھیں تو آپ کو ایک بال سے باری شیشے کا دھاگا دکھائی دے گا جس کی گرد دوسرا شیشہ ہے لیکن اس شیشے کا refractive index اندر کے شیشے سے زیادہ ہے یہ اس کو صرف بچانے کے واسطے ہوتا اور پھر اس کے گرد ایک cover ہوتا optical fibers نے تو کمیونکیشنز کی دنیا میں ایک تحلقہ مچا دیا آج سے کوئی سو سال پہلے جب امریکہ اور نیو یوک اور لندن کے درمیان ایک کیبل ڈالا گیا تھا تو اس طرح سے پہلی دفعہ ٹیلی فون کے ذریعے سے کمیونکیشن ہو سکی مگر اس کیبل میں سے صرف کوئی پچاس سے ساٹھ ٹیلی فون کال ایک وقت پر ہو سکتے تھے اب ایک دھاگے سے بھی باریک optical fiber سے آپ لاکھوں ٹیلی فون کال کر سکتے ہیں ٹیلی ویژن کے سگنل اس کے تھو گزر سکتے ہیں اور یہ سب اس لیے کہ optical fiber میں total internal reflection ہوتا تو یہاں پر refractive index پر قابو پانے کی ضرورت ہے کہ بالکل یہ ہموار ہو اس میں اگر ذرا بھی اونچ نیچ آ جائے تو پھر reflection شروع ہو جاتی ہیں یہاں پر میں نے اس کا ذکر کیا کہ یہ optical fiber بہت باریک ہونا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر cable میں اس fiber میں بال آ جائے تو موٹا cable ایسا ہے کہ وہ زیادہ reflect نہیں کر سکتا اور signal اس طرح سے ضائع ہو جاتا لیکن اگر باریک cable ہو تو پھر light یوں ٹکراتی ہوئی جاتی ہے باہر نہیں نکلتی ہے total internal reflection کی وجہ سے اور اس میں بے شک بل آ جائے بہت زیادہ بھی نہیں لیکن اگر کچھ بل اس کے اندر آ جائے تو signal پھر بھی ضائع نہیں ہوتا جب آپ signal کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچاتے ہیں تو اس میں losses بہت کم ہوتی ہیں اور اسی واسطے یہ واقعی بہت کمال کی چیز ہے communication of information through light total internal reflection تو ہیرے کے اندر سب سے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں critical angle سب سے کم ہوتا ہے refractive index زیادہ ہونے کی وجہ سے یہاں اگر آپ 2.4 refractive index کے ساتھ calculation کریں تو critical angle بنتا ہے 25 degrees یہی وجہ ہے کہ ہیرے میں سے ترہ ترہ کے رنگ ہمیں دکھائی دیتے ہیں اور یہ ایک قیمتی پتھر اسی وجہ سے مانا جاتا ہے لیکن اب total internal reflection سے ہٹ کے میں ایک اور موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں اور وہ ہے the nature of light کیا یہ particles ہیں یا waves ہیں یہ ایک پرانی بحث ہے جو نیوٹن کے زمانے سے چلی تھی نیوٹن کا خیال تھا کہ روشنی دراصل particles کی بنی ہوئی ہے اس کے سائنسی مخالفین یہ کہتے تھے کہ نہیں یہ particles نہیں یہ ایک wave ہے تو کس کی بات درست ہے آج ہم یہ جانتے ہیں کہ دونوں کی بات درست ہے لیکن اس کو ہم بہت تفصیل سے بعد میں سمجھیں گے ابھی میں چند چیدہ چیدہ باتیں کرنا چاہتا ہوں اس کے بارے میں اگر particles ہی ہوں اگر light particles پر مشتمل ہوں تو پھر ایک بڑی خاص چیز اس کی وجہ سے سامنے آتی ہے یہ دیکھیں کہ اگر یہ particles اوپر سے نیچے کی طرف آ رہے ہوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس ڈائیگرام میں تو particles تو سیدھے ایک ہی لائن میں حرکت کرتے ہیں چنانچہ جہاں یہ پہنچتے ہیں وہاں روشنی ہونی چاہیے اور جہاں نہیں پہنچتے ہیں وہاں مکمل اندھیرہ ہونا چاہیے تو ایک طرف مکمل اندھیرہ ہونا چاہیے اور دوسری طرف روشنی ہونی چاہیے مگر ہمارا مشاہدہ اس کے برعکس ہے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں مکمل تاریکی ہے اور یہاں روشنی ہے ہمیں ایک درمیانی علاقہ بھی ملتا ہے ایک ایسا ریجن جہاں تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے اب یہ کیسے ممکن ہے فرض کیجئے کہ آپ کسی دریا یا سمندر یا کسی طالعب کے پاس کھڑے ہیں اور آپ نے وہاں ایک پتھر پھینکا تو جب پتھر پھینکا طالعب میں تو اسے لہریں باہر کی طرف نکلتی چلی گئیں جب یہ کسی اور پتھر کے ساتھ فرض کیجئے کہ کوئی چٹان ہے جو پانی کے اندر ہی ہے اس کے ساتھ یہ لہریں ٹکراتی ہیں وہ ٹکرا کر پھر بکھرنے لگتی ہیں اب اس پتھر کے پیچھے آپ جا کر دیکھیں تو وہاں بھی لہریں ہوں گی ظاہر ہے کہ یہاں پر جو لہریں جا رہی ہیں وہ کسی طرح سے اپنا اثر اس پتھر کے پیچھے بھی پہنچا رہی ہیں جتنا بڑا پتھر ہوگا ظاہر ہے کہ وہ اثر کم ہوگا مگر یہ پھیلتی بھی لہریں اگرچہ ایک سمت میں یوں باہر جا رہی ہیں لیکن جب ان کو کسی رکاوٹ کا سامنا ہونا کرنا پڑتا ہے تو وہاں پھر یہ اپنا رخ بدل بھی سکتی ہیں اور وہ جگہ جہاں ان کو رکاوٹ محسوس ہوتی ہے وہ پھر ایک نیا مرکز بن جاتا ہے یہ دراصل اس بات کی دلیل ہے کہ روشنی بھی لہروں کی مانند ہے اب میں اس کی تھوڑی سی اور تفصیل آپ کو بتانا چاہوں گے لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک اور کونسپ کی ضرورت ہوگی اور وہ ہے ویو فرنٹ اب فرض تلاب میں یہ پانی یہ پتھر پھینکتے ہیں اور لہروں کی حرکت باہر کی طرف دیکھتے ہیں تو جہاں لہر اپنی میکسمم پر ہوتی ہے اس کو آپ ویو فرنٹ کہتے ہیں یہ ایک سرکلر ویو فرنٹ ہے جو پھیلتا چلا جاتا ہے اور جب بہت بہت دور پہن جاتا تو اس میں خم بہت کم رہ جاتا تو اس میں کروچر ختم ہوتے ہوتے بلاخر یہ پلین ویو کی طرح بن جاتا ہے یہ دو الیدہ ویو فرنٹ بنتے ہیں ایک جو سرکلر ویو فرنٹ کہلاتا اور دوسرا جو پلین ویو فرنٹ کہلاتا اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر سے نیچے پلین ویو آ رہی ہیں اور یہ کسی ایسی چیز سے ٹکراتی ہیں جن میں سے یہ گزر نہیں سکتی چنانچہ پلیٹ کی دوسری طرف تاریخی ہے کوئی وہاں پر ویو نہیں پہنچ پاتی لیکن ایک ایسا اس میں ریجن ہے جو لائٹ اور ڈارک کے درمیان کا ہے اور جہاں آپ کو کچھ ایفیکٹ ملتا ہے مطلب یہ کہ یہاں پر ویو اب بھی موجود ہیں فرض کیجئے کہ میرے پاس ایک پلیٹ ہے یہاں پر اور اس کے اندر بہت سے چھید بنائے گئے یہاں سے روشنی آ رہی ہے ایک ٹارچ ہے اور اس ٹارچ کی روشنی اس پر پہنچ تی ہے کچھ تو